وقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صرف اول میں رہے تو بڑے شب دار اور دن میں روزے دار رہتے تھے یہ جوانی کے زمانے میں کسی ایک عورت کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا فیر ہو گیا آج کی زمان میں کسی جوانی کا دور تھا اور یہ اچھے کھاتے پیدے گھرانے کے آدمی تھے ان کے وارد اچھے جو ہے وہ باغات کے مالک تھے تو یہ اس طرح کے وہ منچلے نوجوانوں کی ہمجولی تھی ان کی تو کسی عورت کے ساتھ ان کی جی ابو تورسی وہ ہو گئی دل لگ گیا تو اس کے ساتھ وقت تہہ ہوا اس کو کہا کہ میں سے ملاقات کرو کہ جی کہاں کہ جی فلان جگہ پہ آجاؤ تو رات میں فلان حصے میں تو وہاں ملاقات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ اس مقام پہ پہنچ گئے اب انتظار کر رہا ہے اس کے کرتے کرتے انتظار کرتے کرتے ساری رات گزر گئی اور وہ خاتون نہیں آئی یہاں تک صبح ہو گئی اور فجر کی آذانیں شروع ہو گئی اللہ کا منادی پکار رہا ہے صلاة و خیر و من النو حیال الصلاح حیال الفلاح اب جب دیکھا آذانیں ہو گئی راز گزر گئی ان کو بہت افسوس ہوا دل پہ چوٹ لگی کہ یار میرے ساتھ دیکھو کیسی اس نے بے وفائی کی میں اس کے انتظار میں ساری رات ہی ہم نے گلا دی کاش اگر میں ساری رات اللہ کے لیے جاگتا تو اللہ مجھے ولی بنا جاتی اللہ کے قربہ ولاد مل جاتی اور پھر بھی دیکھو اللہ نے کیا لحاظ رکھا ساری رات میں اللہ کی غیر کا انتظار کرتا تھا اللہ نے ساری رات میری اس حال میں گزری یہ گندے خیال میں گزری اور اللہ کے منادی نے پھر بھی مجھے پکارا کہ آجو بس یہ تصور تھا دل پہ چھوٹ پڑی وہ وجہ والی کیفیت حالت بدل گئی بس سوچا کہ بس آج کے بعد یہ سب چھوڑ دینا ہے اور بس علم حاصل کرنا ہے اب جناب وہ اپنے وطن سے علم حاصل کرنے کے لیے اگلے دن جو ہے وہ چل پڑے کہ علماء کی بستی میں جا رہا ہوں تو راستے میں ایک بزرگ ملے ان کو چل چلاتی دھوپتی ایک بزرگ ملے تو ان سے ملاقات ہوئی کہ کہاں جا رہے ہو انہوں سارا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں جو ہے بس علم حاصل کرنے جا رہا ہوں اب جب یہ دونوں جب چلے ہیں تو اوپر ایک بادل کا سایہ آ گیا چل چلاتی دھوپ تھی بادل کا سایہ آ گیا اور یہ دونوں سفر کرتے رہے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالی یہ سمجھتے رہے کہ یہ بزرگ اللہ کے ولی ہیں ان کی وجہ سے بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ ہم میں بزرگ بھی اپنے زام میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ آدمی تو ابھی ایسی بچارہ منچ اللہ نوجوان یہ ہم نے اللہ اللہ کیا تو شاید اللہ کے رحم آیا اس لئے سایا تو چلتے رہے ایک منزل تک جب پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہونے تھے وہاں جیسی الگ ہوئے تو بادل کا جو ٹکڑا عبداللہ بن مبارک کے سر پہ اور وہ بزرگ ننگے سارے ان کے اوپر کوئی بات ہے وہ چین چلاتی تو اب اس بزرگ نے سمجھا کہ اوہ نیار یہ نوجوان دوڑے پیچھے پکڑا کہا کہ بھائی یہ یہ کیا ماجرہ ہے میں کیا سمجھ رہا تھا عبداللہ بن مبارک کا میں بھی کیا سمجھ رہا تھا میں سمجھ رہا آپ کی وجہ سے یہ رحمت ہے اور یہ تو معاملہ دوسرا کہا کہ سچ سچ بتا کیا قصہ کیا ہے انہوں نے پہ قصہ بتایا کہ اصل میں یہ تھا کہ سائلات ایک عورت کے انظار میں رہا اللہ کے غیر کو سوچتا رہا اور صبح کو پھر بھی اللہ ہی نے مجھے پکارا اللہ کے غیر پھر بھی نہیں آیا تو میں سوچا یہ کہ اللہ کے غیر کے لیے زندگی زیادہ کر رہا ہوں اللہ اسے کیوں نہ بناوں تو میں سوچا علم حاصل کرنے جاؤں تو میں سچی چونکہ توبہ کر کے وہاں سے نکلا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول کر لیا ہو تو بزرگ ہیں ہاں یہ تیری سچی توبہ کا سمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تیور پر بادر کا سائے کر کے بتا دیا توبہ کرنے والے کو جیسے دنیا کی دھوپ اور گرمی نقصان نہیں پہنچاتی انشاءاللہ آخرت میں جہنم کی آگ بھی اس کے انہی لگی اللہ نے تیری توبہ قبول کر دی اس کے بعد پھر امام آدم ابو عریفر امت اللہ علیہ کی محفل میں پہنچے وہاں سے قصب علم کیا پھر اپنے وقت کی بہت بہت محدث و محفظ و فقی بنے اس کو کہتا ہے توبہ ایسی چیز ہے کہ توبہ جب بندہ کرتا ہے نا وہ ایسے منازل تیزی سے تیہ ہوتے ہیں کہ انسان کوئی سوچ نہیں سکتا اور گناہ تو انسان سے ہوتے ہی ہیں لہٰذا توبہ کا معمول بنا لے روزانہ راہ سونے سے پہلے انسان دن بر کی توبہ کر کے سوئے انشاءاللہ راہ جب سوئے گا تو ارچہ الہی کے پڑوس پر روح جب جائے گی اللہ سجدے کی بھی توفیق عطا فرمائے گی ماشاءاللہ حضرت نے یہ جو ہمیں قصہ سنایا ہے ہمیں اس کو ماشاءاللہ راہ بنانا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے